بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین تحریک انصاف جب سے امریکہ کے الیکشن انوئے اس پر بڑی پر امی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کا جو بیانیاں ہے جو لینڈویج ہے جو ان کا ٹوئٹ ہے ان کے بیانات ہے بدلے بدلے سے ہیں دوسرے موالک کو بھی پاکستان کے اندر مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور یومن رائٹس کا جو معاملہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر اس کو نوٹ کرتے ہیں اور لیکن حکومتی نمہندے کیا کہہ رہے ہیں ان کی جو ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت بکرہار کا وہ بھی شکار ہے لیکن عمران خان اور ٹرمپ کی آتیں ملتی ہیں آپس میں یہ بیانات آج کا حکومتی جو نمہندے ہیں بلکہ وزیر ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ کسی کے دوسرے موالک کے ایک منتخب صدر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بدلتے ہیں حالات بتاتے ہیں جو حامد میر ایک تذیہہ کار بھی ہیں بڑے اچھے صافی بھی ہیں تو ان کی زبانی سنتے ہیں کہ حالات کیا بتاتے ہیں رسمات فرمائیں یہ پینک جو ہے یہ ابھی تو شروع نہیں ہوا یہ پینک کافی دن پہلے شروع ہو گیا تھا اور جو سپریم کورٹ کے اندر ایک اور آئینی بینچ بنایا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور پھر کچھ اور جو فیصلے ہوئے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے یہ اسی چیز کی پیش بندی تھی امریکن الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ سب کو پتا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کے جیتنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں تو اسی کو میرا خیال ہے کہ پیش بندی کی گئی اور پری کوشنری میئرز لیے گئے اور کامیسا نے کام جو ہے وہ ٹوانٹی سکھ امینڈمنٹ کے لیے کیے گئے ہیں اور اب ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی ڈیکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک دوسرا پیلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیفنسیو نظر آ رہی ہے کچھ رہنما جو ہیں لائک لطیف خوصہ صاحب وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو امریکن پاکستانیز ہیں خاص طور پر جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافی لابنگ کی ان کو سپورٹ کیا اور ان کے جیتنے پر وہ پی ٹی آئی والے ہمیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور اگر پی ٹی آئی والے خوش نظر آ رہے ہیں تو یقیناً حکومت میں بھی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے لیکن حکومت اپنی پریشانی کو اس طرح چھپا رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ اگر پھر ہم پر امریکہ سے پریشر آئے گا امران خان کے لیے تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں لیکن اب یہ ہمیں امریکہ سے پریشرائز کروا رہے ہیں تو حکومت جو ہیں وہ بلکل پریکوشنی میرز لے رہی ہے اور پینک میں نظر آ رہی ہے یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ جیسا جو ملک ہے اس میں حکومتیں بدلنے سے جو ریاست کی پالیسی ہے وہ اس میں اتنی زیادہ تبدیل ہی نہیں آتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلے جب امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے کچھ ایشیوز پر ایک سٹینڈ لیا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں امران خان بھی ان کے بارے میں بڑے نیگٹیو کلمات کہتے تھے مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک انٹریو تھا امران خان صاحب کا اس میں انہوں نے نواز شریف کو ٹرمپ کے ساتھ تشبیح دے دی تھی انہوں نے کہا یہ نواز شریف اور ٹرمپ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں یہ بزنسمن بھی ہیں اور سیاست میں اپنی فیملیز کو بھی لے آتے ہیں پھر وہی ٹرمپ تھے انہوں نے بطور پریزیڈنٹ آف یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ انہوں نے پاکستان کی ریاست پر ایک الزام لگایا کہ ہماری جو امداد ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے جو ہم نے پاکستان کو دیا اس کا امران خان نے بڑا سخت جواب دیا تھا تو ایک موقع تھا جب ٹرمپ جو ہیں وہ جو امریکہ کی جو ریاستی پولیسی ہے پاکستان کے بارے میں وہ اس کو سامنے رکھ کر پاکستان پر تنقید کر رہے تھے لیکن پھر جب امران خان صاحب کا اور ٹرمپ کا آپس میں رابطہ ہوا بیچ میں کچھ لوگ پڑے پھر ان کی ملاقات ہوئی اور پھر ٹرمپ کو فسیلٹیٹ کیا امران خان نے بطور وزیراعظم فسیلٹیٹ کیا دو ہاں ایگریمنٹ کے لیے جو افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے ان کو کامیاب بنانے کے لیے امران خان نے بڑا رول پلے کیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں میں اس وقت کے جو آرمی چیم تھے جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیر زمید یہ کوئی اتنے آپٹمیسٹک نہیں تھے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے تو امران خان صاحب نے ان کو انسسٹ کیا اور امران خان صاحب نے خود افغان طالبان کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کو استعمال کیا اور ان کو مجبور کیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوہا ایگریمنٹ کریں اور اس کا بعد میں پھر جو ٹرمپ ہے وہ تو چلے گئے لیکن امریکہ کو اس کا فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا تو یہ جو ایک ٹرمپ اور امران خان کی براہ راست ملاقاتیں کم رہی ہیں لیکن ان کا ایک پرسنل ریپو بن گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہی جو پرسنل ریپو ہے اس کا اندازہ ہے ہمارے آج کی جو حکومت ہے پاکستان کی کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اور آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں کچھ ایسی غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کریں گی کہ جن آپ نے کچھ انٹرنیشنل کنونشنز پہ دسکت کی ہوئے ہیں کم از کم ٹونٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز ہیں تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں اور پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں یہ میرے پرسنل نالج میں ہے کہ کیا کیا باتیں جو ہیں وہ کن کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے منڈے سے تو اور بھی بہت سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں پاکستان میں تو حکومت جو ہے مانے یا نہ مانے اس پہ پریشر آئے گا اور صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے نہیں آئے گا ان پر اب پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایس کے راستے سے بھی آ سکتا ہے میں پاکستان کی ریاست پر کسی بھی غیر ملکی پریشر کا میں ہامی نہیں ہوں میں اس کے خلاف ہوں لیکن اگر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرے گی اور جو عالمی ادارے ہیں ان سے کہے کہ ہمیں امداد بھی دو اور امداد جو ہے وہ جن انٹرنیشنل کنونشنز پہ دسخط کر کے آپ نے امداد لی ہے ہے آپ اور انٹرنیشنل کنونشنز کی وائلیشن بھی کریں اور پھر آپ توقع کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ تو یہ پوسیبل نہیں ہے لیس لیے جو نیکسٹ ویک ہے وہ اس حکومت کے لیے سننی ہیں ناظرین کس طرح ہیں کہ پرسنل تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے اور ڈانر ٹرم کے یہ کوئی ڈھکی چپی کی بات نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر ٹرمپ اور عمران خان کے کافی کردار ادا کیا ہے بہرحال عمران خان صاحب پاکستان کے لیے مخلص ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا ہے انہوں نے اور جب بھی کوئی مسئلہ ایسا ہوا چاہے وہ دوہا کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر کا معاملہ ہو چاہے پیارونی معاملہ ہو عمران خان صاحب بالکل ڈٹے ہیں اور پاکستان کا انہوں نے ہر موڑ پر ہر فورم پر پاکستان کا دفاع کیا ہے لیکن اگر ان پر جھوٹے مقدمات ہیں تو ہم سمجھ کرتے ہیں کہ ان کا مقدمات ختم کر کے ان کو زلد رہا کرنا چاہیے تاکہ ایک کھلی سیاست ہو اور کھلے عوامی جو فیصلے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے اور آنے والے دن شاید اسی کو تحریک انصاف کے لیے خوش خبری ہوکے عمران خان جلد عوام کی اردن ہوگے دعا کو اللہ رب العظم اللہ کے پاکستان کی حفاظ فرمائے